بہت دفعہ زندگی میں آپ برن آؤٹ محسوس کرتے ہیں یا آپ ایکزاؤسٹ فیل کر دے ہوتے ہیں یا آپ تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی لائف کی تھکان ہے یہ آپ کے کام کی وجہ سے ہے یا یہ آپ کی زندگی کی وجہ سے ہے لیکن ماہرین نفسیات کے مطابق it is because of good child syndrome جی ہاں کیونکہ ہمارے والدین میں بچپن سے ہی یہ بات ہمیں implant کر دی ہے کہ you have to be nice all the time you have to help others لیچکہ آپ کو خود کو sacrifice کرنا پڑے and آپ غصہ آئے تو آپ نے اس کو express نہیں کرنا اس کو اندر ہی اندر رکھنا ہے آپ نے رونا نہیں ہے ہر وقت مسکرانا ہے کیونکہ اگر آپ good child رہیں گے تو ہی آپ کو reward ملے گا اور یہ society آپ کو accept کرے گی اس reward اور acceptance کے چکر میں اب آپ ایک ایسے adult بن چکے ہیں جو کہ اپنی feelings کو bottle up کرتا ہے جو کہ لوگوں کو please کرنے کے لیے refuse نہیں کرے گا now you have become a people pleaser اور اس کے علاوہ آپ کو اگر اپنی workplace پر ایکسٹر کام دیا جائے گا ایکسٹر workload دیا جائے گا تو آپ نا نہیں کہہ سکے لیکن ایک لمحے کے لیے تھہریں اور سوچیں کہ کیا یہ اتنا ضروری ہے good child بننا mental health professionals کے مطابق you don't need to be perfect to be lovable آپ کو نا کہنا ہے اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کام کرتے نہیں رہنا you have to say no اس طرح کرنے سے بہت سارے لوگ mind بھی کریں گے اور وہ my use بھی ہوں گے لیکن ایک شخص ضرور خوش ہوگا وہ ہے آپ اور آپ کی ذات اگر آپ بھی good child syndrome کا شکار ہیں it is the right time to stand up for yourself